اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کی فیملی بھی کرونا سے خیریت سے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضور مان میں رکھیں ویورز پیسہ کون نہیں کمانا چاہتا میں آپ ہم سب پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیر ترین لوگوں میں سے شمار ہوں لیکن اس کے پیچھے محنت کو ہی نہیں کرنا چاہتا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان دس لوگوں کی ورث ان کی ایفرٹ ان کا کام جو کہ اس ٹیم دنیا کے دس امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جی بالکل میں بات کرنے جا رہا ہوں دنیا کے دس امیر ترین لوگوں کے بارے میں جو کہ اس ٹیم پہ ٹاپ کر رہے ہیں رینکنگ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں ان کی نیٹ ورث کتنی ہے ان کا بزنس کیا ہے وہ کیسے چلے کیا انہوں نے کام شروع کیا اور ٹاپ فائی پرسن جو کہ ٹاپ فائی ریچسٹ پرسن ان کی میں کچھ کوٹیشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کی سینس بھی شیئر کروں گا موٹیویشنز پرورس کے لیے تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانے میں بیوورز اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس دی گئی بیل کو اس دی گئی سبسکرائب بٹن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری نئی آنی والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتی رہے یہ تو بیوورز شروع کرتے ہیں آج کی ہم ٹاپ ٹین ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کی لسٹ جس میں ہم سٹارٹ کریں گے فرم ٹین تو ون جی بلکل ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں بھی ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں ہی چلیں گے تو ابھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹین پرسن کی دسویں نمبر پر جو کہ پرسن آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو دسویں نمبر پر جو پرسن آتے ہیں وہ ہے مینکو اورٹیگا جی یہ بھی سپینش پرسن ہیں ایک انٹرپنیور ہیں ان کی جو سب سے بڑی جو بزنس کی چین ہے وہ ہے زارہ فیشن انڈسٹری کے نام سے زارہ زارہ فیشن جو ہے نا اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی کلاثنگ چین ہے جی بالکل ان کا جو مین بزنس ہے وہ کلاثنگ کا ہی ہے اس کے علاوہ انویسمنٹس بھی کرتے ہیں اس ٹائم کی سکسٹی پائنٹ فائی بلین کے ساتھ دنیا کے دسویں امیر تنی شخص میں شامل ہوتے ہیں ان کا جو سٹارٹ ہوا تھا بہت ہی لو لیول سے ہوا تھا انہوں نے بہت ہی کم انویسمنٹس کے ساتھ اپنی چین سٹارٹ کی تھی لیکن ایسا ایسا محنت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا دن رات ایک کیا سپینش کے علاوہ اب ان کی جو زارہ کلاثنگ کی ججین ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار یعنی وان لیکھ نائٹی تھاؤزنڈ ان کے ان کے امپلائز ہیں اس ٹائم پہ تو یہ سکسٹی پائنٹ فائی بیلین کے ساتھ دنیا کو دسویں نمبر پہ رانک کر رہے ہیں ہمیترین لوگوں کی لسٹ میں ان کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتا جائے لوں کہ یہ ایک ٹائم پہ ٹوڈ آن فورٹین میں یہ پانچویں نمبر پہ تھے ریچس پرسن میں لیکن اس کے بعد ان کو ٹوانٹی بیلین ڈالرز کا لاؤس ہوا جس کی وجہ سے ان کی ورث کام ہوگی اور اس ٹائم پہ دسویں نمبر پہ آگئے ہیں جی اب ہم بات کریں کہ نائن پلیس پہ جو پرسنیلٹی آتی ہے ہوا ہے سیلجری برین جی یہ کو فاؤنڈر ہیں گوگل کے جو کہ انہوں نے 1998 میں صرف ایک چھوٹے سے گراج میں بنائی تھی آپ ہوئرانگی ہوگی سنکے کہ گوگل جو کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اتنی بڑی ان کی سرویسز ہیں اتنے بڑے ان کے پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک چھوٹے سے گراج میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب اس ٹیم پہ وہ کس پیک پر بیٹھے ہیں یہ اپنے جو ان کے ساتھ پیج جو ہیں ان کے کو فاؤنڈر تھے اس کے بعد مطلب وہ ان سے زیادہ ورث رکھتے ہیں یہ اس سے کام ورث رکھتے ہیں اس کے بعد نوے نمبر پہ لائک آ رہے ہیں اس ٹیم ان کی جو نیٹ ورث تھا وہ ہے سکسٹی وان پرنٹ فائی بلین اور یہ امریکن ہے جی تو ویور جو ایٹ نمبر پہ لائک آ رہے ہیں وہ ہے لیری پیج جی یہ بھی کو فاؤنڈر ہیں گوگل کے جیسے کہ میں نے نائن سپورٹ پہ جو پرسنز کی بات کی وہ اور یہ دونوں کو فاؤنڈر تھے گوگل کے جنہوں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں گراج میں بیٹھ کے گوگل بنایا گوگل جو کہ اس ٹیم پہ ٹاپ ایسی او ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب بھی گوگل کے اندر آتی ہے اور بہت سے گوگل کی سرویسز آ رہی ہیں گوگل ایک بہت بڑا سرچ انجن اسٹم بن چکا ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ ورث ہے ٹھیک ہے لیری پیج اسٹم پہ 63.6 بلین ڈالرز کے ساتھ ایٹھ نمبر پہ لائک کر رہے ہیں ٹوپ ٹین ایسیٹ پرسنز زندہ ورلڈ کی رینکنگ جی تو آگے بڑھتے ہیں نمبر سیون سپورٹ پہ نمبر سیون سپورٹ پہ جو پرسنیلٹی لائک کر رہی ہے ہوا سٹیو بالمر جی این بی اے لوس اینجلز کلپر کے مالک بھی ہیں اور مائکرو سوٹ کے فارمر سی ای او بھی رہ چکے ہیں ٹوزاؤزن فورٹین تک ٹوزاؤن ٹونٹی میں جو ان کی نیٹ ورث جو کے کاؤنٹ ہو رہی ہے وہ سکسٹی فائی پائنٹ فور بلین ڈالر کے ساتھ یہ نمبر سیون سپورٹ پہ لائک کر رہے ہیں جی تو آتے ہیں نمبر سکھ سپورٹ پہ نمبر سکھ سپورٹ پہ جو پرسنیلٹی لائک کر رہی ہے اور لیری ایلیسن جی ہاں لیری ایلیسن کو فاؤنڈر ہیں اوریکل کے اوریکل بہت بڑا بزنس گروپ ہے بہت بڑا جو ہے نا آپ کا بزنس کی سلوشنز پروائیڈ کرتا ہے سوفٹ ویر پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی سوفٹ ویر کی چین ہے اسی اوریکل کے یہ کو فاؤنڈر بھی ہیں اور ٹوزاؤن فورٹین تک یہ اوریکل کے سی او ای او بی یعنی کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر بھی رہ چکے ہیں اوریکل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہے چلو ان کے بہت سارے سوفٹ ویر کے چینز ہیں بہت زیادہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں بزنس سلوشنز پروائیڈ کرتے ہیں تھرٹی نائن یئرز ہو گئے ہیں اوریکل کو بنے ہوئے آج اور ان کے آل آور دا ورڈ ایک لاکھ چھتیس ہزار یعنی وان لائکھ سکس تھاؤنڈ اپلائیز ہیں لیری ایلیسن کی نیٹ ورک اس ٹیم 2020 میں 66.4 بلین ڈالر ہے اور اس ٹیم پہ وہ نمبر 6 سپورٹ پہ لائے کر رہے ہیں یہ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ٹوپ 5 رینکنگ کے ساتھ چلتے چلتے ٹوپ 5 رینکنگ میں ہم آ جاتے ہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹوپ 5 رینکرز کے میں آپ کے ساتھ کچھ موٹیویشنل سینگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں اپنے نمبر 5 پرسنز کی جانب جو کہ ہے ویرن بوفن ویرن بوفن ایک امریکن انویسٹر بھی ہیں برکشاہ ہارتھ ویر کے سی ای او بھی ہیں ویورز ویرن بوفن جو ہیں نا اس ٹیم پہ بہت سکسیسفل انویسٹر ہیں آل آور دا ورلڈ بہت بڑے بڑے انویسٹرز ان سے اپنی رائے لیتے ہیں کہ ہمیں کس کدھر انویسٹ کرنا چاہیے کیا انویسٹ کرنا چاہیے اور اس وجہ سے یہ آئی ڈونڈ نا بورڈ یفٹریٹ ہے یہاں کہ ان کی کلکلیشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پر بھی انویسٹ کرتے ہیں وہ چیز سونا بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ نمبر 5 سپورٹ پر لائے کر رہے ہیں دیکھا جائے تو ان کا کوئی مین بزنس نہیں ہے مین بزنس ان کی انویسٹرز 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 میں انویسٹرز کر کے آج یہ نمبر 5 سپورٹ پر بیٹھے ہیں اس ٹیم پر ٹونٹی ٹونٹی تک ان کی جو نیٹ ورث کاؤنٹ اور یہ وہ اٹی نائن پائنٹ نائن ملین ڈالرز ہے جس کے ساتھ یہ نمبر 5 سپورٹ پر لائے کر ان کی ایک وینر بوفی کی میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتا چلوں کہ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی آج بھی اپنے اس گھر میں رہ رہے ہیں جو پر انہوں نے تب خریدا جب ان کے پاس دولت نہیں تھی بہت ہی سمپل اینڈ اونسٹ پرسن ہے جو کہ ان کو باقی ملینئرز کے مقابلے میں ایک یونیک ایڈنٹیٹی پروائیڈ کرتی ہے اچھا ان کی ایک میں بہت زیادہ اچھی کوٹیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ بزنس کرنے کے دو ہی راستے ہیں یہاں تو آپ سیلفیش ہو جائیں یہاں تو پھر آپ بہت زیادہ احسان مند ہو جائیں اگر آپ احسان مند ہوں گے تو آپ بہت زیادہ آگے جائیں گے اگر آپ سیلفیش ہوں گے تو آپ امیر تو ہوں گے لیکن اپنے لئے محنت کریں دوسروں کے لئے یہ ان کی کوٹیشن تھی جس کی بیس پر آجے تو نمبر فور سپورٹ پر جو پرسنیلٹی لائک آ رہی ہے وہ کسی بھی تارف کی متحاج نہیں ہے بچہ بچہ ان کو جانتا ہے وہ ہے مارک زکربرگ مارک زکربرگ جو کہ فیس بک کے اونر ہیں اور آج فیس بک سوشل میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ بچے سے لے کے بڑے تک فیس بک کو جانتا ہے یوز کرنا جانتا ہے تقریباً ہر بندے کی آئی ڈی فیس بک کے ضرور بنی ہوئی ہوتی ہے آپ کو یہ جان کر ہرانگی ہوگی کہ مارک نے یہ فیس بک کا جو آئی ڈیا تھا ہارورڈ ڈیونسٹی میں پڑھائی کے دوران اپنے روم میں بیٹھ کر اس نے یہ آئی ڈیا سوچا امپلیمنٹ کیا ایکسکیوٹ کیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں چوتھے نمبر پر لائک آ رہا ہے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ابھی ان کی ایج کیا ہے ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ان کی نیٹ ورک ایٹی سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ بلین ڈالرز مارک زکربرگ اس ٹائم پر نمبر فورس پارٹ پر لائک آ رہے ہیں ایٹی سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ بلین ڈالرز کے ساتھ ان کی جو نیٹ ورک زکربرگ کیا آپ کے ساتھ ایک قوٹیشن شیئر کروں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اپرچنیٹی دیں گے نا بولنے کی اپنے آپ کو شو کروانے کی تو آپ ہمیشہ جو ہے نا اچھے اچھے کاؤس پر انڈ کریں گے انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو اپرچنیٹی دی پلیٹ فارم دیا کہ وہ آئیں بات کریں اپنے رائے کا خیال کریں اور اس وجہ سے میں یہاں پر اسپورٹ پر پہنچ ٹوئنٹی جو کہ سی ایو ہے ایل وی ایم ایچ کے ایل وی ایم ایچ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو کہ دو بزنس منٹ کے درمیان میں بنی بتاتے ہو اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ ایک شمپین میکنم فیکچرنگ کمپنی ہے جس کی بیس پر یہ آج اسپورٹ پہ لائے کر رہے ہیں ٹوزان ٹوٹین میں ان کا نمبر تھرٹین تھا تیرونے نمبر پہ تھے لیکن ایسا ایسا یہ بھوم کرتے 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 نمبر تھری پر سپورٹ کر رہے ہیں ان کی نیت ورس جو اسٹم کاؤنٹ ہو رہی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں وہ ہے نائنٹی فور پائنٹ وان بلین ڈالرز نائنٹی فور پائنٹ وان بلین ڈالرز کے ساتھ یہ نمبر تھری پر لائے کر رہے ہیں جی تو آتے ہیں ہم اپنے نمبر ٹو سپورٹ پہ جو کہ کسی بھی رینکنگ میں اویسلی ون ٹو تھری یہ تین سپورٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں اپنے نمبر ٹو سپورٹ پہ نمبر ٹو سپورٹ پہ جو پرسنل لائے کر رہے ہیں وہ بھی کسی طرف کے متاج نہیں ہے بچے سے لے کے بڑے تکھار بندہ جانتا ہے ایک نام جو کہ ہے بل گیٹس بل گیٹس جی بلکل میکرو سوفٹ کے آنر اور سی ایو رہے چکے ہیں اور دنیا میں صرف دو پرسنلٹیز ہیں جو کہ اس ٹیم ہنڈرڈ پلس بلین ڈالرز کے مالک ہیں جن کی نیتھ ورک ہنڈرڈ بلین ڈالرز سے اوپر ہے اس میں سے نمبر ٹو پہ یہ بل گیٹس لائے کر رہے ہیں ایک عرصے تک یہ جو ہنے کنزیکٹیف ایئرز میں یہ نمبر ون پہ یعنی کے اس رینکنگ کو ٹاپ کرتے رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ان میکرو سوفٹ سے اس کے بعد ہیستہ ہیستہ یہ ان کی ورث نیچے آتی جا رہی ہے میکرو سوفٹ جو ہے انہوں نے لارن اپنے جو کو فاؤنڈر تھا ان کے ساتھ 1975 میں امریکہ میں بنائی جو کہ اس ٹیم پہ ونڈوز کا سب سے مل جو کہ اس ٹیم پہ پی سی کا سب سے بڑا سلوشن ونڈوز جو ہے نا وہ میکرو سوفٹ نے پروائیڈ کیا اس ٹیم دنیا کی بیسٹ میکرو سوفٹ کمپنی بن چکی ہوئی ہے بیسٹ سسٹم پروائیڈر کمپنی ہے ونڈوز پرو اس کے یہ اونر رہ چکے ہیں ان کی جو نیٹ ورث کاؤنٹ ہوئی ہے وہ 2020 تک ہوئی ہے 106.5 بلین ڈالرز ابھی آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ ورث ان کی کام ہوئی ہے جائز جب سے یہ سی ایسے سی او سٹیپ گاؤٹ ہوئے ہیں تب سے ان کی یہ ورث کم ہوئی ہے اس سے پہلے ان کی ورث اس سے زیادہ کاؤنٹ ہو رہی ہے جی تو ویورز آتے ہیں اپنی لاسٹ بٹ نور لیسٹ اور سب سے ٹاپ رنکن یعنی کے نمبر ون سپورٹ کی طرف نمبر ون پر اس ٹایم جو پرسنیلٹی لائے کر رہے ہیں وہ ہے جیف بیزوس جی ہے جیف بیزوس امریکن بزنسمن ہے جو کہ ایمیزون کے اونر ہے ایمیزون جو شروع میں سٹارٹ ہوئی تو صرف ایز ای بک سیلر کمپنی آن لائن بک سیلر کمپنی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بوہ سی اور پروڈکٹس ب اس میں شامل کی اور آج دنیا کی ٹاپ آن لائن کمپنیوں میں شمار ہو رہی ہے جیف بیزوس جو ہے نا اس کے اونر ایمیزون اس ٹایم پر دنیا کی ٹاپ آن لائن ویب سٹار کیوں بن چکا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے کریٹیو آٹی آز کو جو ہے نا اپنایا جس کی وجہ سے ان کی سکسیس میں اضافہ ہوا ہے جس میں سب سے بڑا ایڈیا جو انہوں نے اپنایا ہے ڈرون شپنگ دیکھیں پاکستان میں تو ہمارے اتنے زیادہ اپنیمنٹ ابھی ہوا ہی نہیں ہے با اس میں بھی ٹاپ پر جو اس ٹایم جا رہی ہے وہ ایمیزون ڈرون شپنگ کا ایک آئیڈیا یہ سب سے پہلے لے کر آئی انٹرڈیوز کروا ہے جس میں مین پاور کی ضرورت نہیں پڑی ڈرون لیا ایک ڈرون کے ایک دفعہ کی پیمنٹ ہے ون ٹائم پیمنٹ ہے جس کے ذریعے ڈرون کے تھو جو ہے نا شپمنٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کو ان کے بارے میں کوئر فیکٹ بتاتا چلوں کہ ریسنلی ان کی ڈاورس ہوئی ہے جب ڈاورس ہوئی تو ان کی وائف کو ایمی اتنی کام نہیں ہو چکے ہوئی کہ نمبر ون سے نیچے اتر جائیں ابھی بھی سٹیل جو ہے نا یہ نمبر ون کو ٹاپ کر رہے ہیں اس لاؤس کے باوجود بھی ہند پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیف بیزوز کی جو نیتھ ورث ہے وہ ہے وان فورٹی سکس پائنٹ فائی بیلین ڈالر ہوج ڈیفرنس بیتوین بیل گیٹس ان جیف بیزوز بیل گیٹس ہندر ملین ڈالر ہندر پلس ملین ڈالر لیٹل بیٹ مور دن ہندر ملین اور جیف بیزوز بیٹس وان فورٹی سکس پائنٹ فائی بیلین ڈالر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ایون بھی بکا ایون آفٹر لاؤس او فور پرسنٹ آف مارکٹ شیئر آف ایمازون لیکن پھر بھی اس ٹیم پر یہ اس رنکنگ کو ٹاپ کر رہے ہیں جیف بیسورس کا کہنا تھا کہ دنیا میں دو طرح کی کمپنی ہوتی ہیں ایک وہ جو بہت زیادہ چارج کرتی ہیں ایک وہ جو بہت زیادہ کم چارج کرتی ہیں ہم وہ تھے جو بہت زیادہ کم چارج کرتے تھے کیوں کہ اگر ہم کم چارج کریں گے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زیادہ آگے گی ڈیمانڈ زیادہ آگے گی تو ریمنی زیادہ جنریٹ ہوگا تو ہماری کمپنی زیادہ آگے جائے گی یہ فارمولا انہوں نے رکھا اور اسی ویسے آج وہ نمبر ون پہ ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا دنیا کے ٹوپ ٹین ریچسٹ پرسنز آف دا ورلڈ کے بارے میں امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کیا اچھا لگا کیا بھولا لگا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو مزید بہتر کریں ہمارا پیس بک پیج لائک کریں ٹوٹر کا پیج لائک کریں انسٹراغرام پر ہمیں فالو کریں ہمارے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ